بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج ہم لوگ ایک فوڈ بنانے والے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ایک ہے اور اس کو میں نے چاکر میں ڈالا ہوا ہے چاکر وہ مشین ہوتی ہے جو جس میں آپ اپنی چیزوں کو کرش وغیرہ کرتے ہیں مثلاً ڈبل روٹی بغیرہ اور اس میں میں ایک عدد بریڈ ڈالوں گا میں نے ایک ہی انڈا لیا تھا اور اس کو میں نے ٹکڑے کیے اور اب میں نے بریڈ کے بھی ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ دیکھئے کہ چھوٹے چھوٹے پیس میں نے اس کے بریڈ کے کیے ہوئے ہیں تو اب دیکھیں آگے اب اس کو چوپر میں ڈال کے تو مکس کرنے کی باری آئے گی تو یہ میں نے اس میں ڈالا اور میں یہ مکس کر رہا ہوں اس کو ایچ فوڈ کو اس میں ابھی اس بھی تک فیلحال بریڈ ہے اور انڈا ہے تو اس کو نکس کریں گے چی طرح ہے مچوپر کی مدد سے ہی جیسا کہ میں آپ کچھ نیا کر رہا ہوں تو اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی سورس ہے تو آپ اس قریقے سے بھی کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس فیلحال یہ ہی تھا تو میں نے اسی سے ہی کرنا مناسب سمجھا تو دیکھیں ویڈیو کو اور دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جو روز سبسکرائب کریں وہ بیل آئیکم کو بھی دوبائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور دوستو یہ دیکھئے اب اس کو میں نے اچھی طرح چاپ کر لیا ہے اور چاپ کرنے کے بعد یہ کچھ شیرز رلٹا اس کا یہ دیکھیں نرم سا ہو گیا یہ میکس ہو گیا گل مل گئے ہیں آپس میں بریڈ اور انڈا دونوں اور اب دوستو اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا دلنا بلکل سا اس میں دودھ ایڈ کریں گے تھوڑا سا بلکل یہ آپ اپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر نہ کریں تو ابھی ٹھیک ہے لیکن اتنا سا آپ کر دیں گے تو کچھ حرج نہیں ہوگا کر دیں دوستو اور اب دیکھیں اس کو میں نے دوبارہ مکس کیا تھا اور اب میں اپنے پرندوں کے پاس آیا ہوں اور اب میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے پرندوں کو سرف کر کے لکھاؤں گا کہ وہ کتنا شوق سے کھاتے ہیں اس کو یہ میں نے پیالیوں میں ڈال دیا ہے ان کو ایک تین پیالیوں میں ڈالا ہے چونکہ میرے پاس برڈز اتنے نہیں ہیں تو اس لئے میں نے صرف ایک انڈا ایک اور ایک ہی برائیڈ استعمال کی گئی گئی اور یہ میں نے اپنے بڑے پنجرے میں راکھ دیا اور باقی جو اوپر پٹھے تھے پٹھے تو نہیں اب خیر وہ بھی بریڈنگ نے بھی کر لی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے ساروں نے بچے نکالے ہوئے اس دفعہ اور ان کو بھی میں نے یہ دے لیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھاتے ہیں کہ نہیں دوستو سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو اور لائک بھی کریں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں دوستوں کے ساتھ اور دوستو یہ دیکھیں ابھی رکھتے ساتھ ہی وہ کھانے بھی آگئے ہیں کتنا ان کو ایک فوڈ پسند ہے دیکھ لیں ساتھ ہی وہ کھانے آگئے ہیں یہ دیکھیں کتنے شوک سے کھا رہے ہیں یہ پروو بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں دیتا جا رہا ہوں کتنے شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں جس کے لیلے کھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ دوستو تو ایک فوڈ آپ بھی اپنے بجیز کو ضرور کھلائیں اور اس سے ان کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے اور اس کو ہفتے میں نہیں تو دس دن میں ایک بار ضرور دیا کریں اور دوستو وڈیو دیکھنے کا شکریہ سبسکرائب ضرور کریں ضرور کریں اور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں شکریہ